درائیونگ لائسنس کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کی انفرمیشن ٹرافک پولیس اپنی ویب سائٹ پر بھی رکھتی ہے کیونکہ لوگوں کے ریڈنگ حیبٹ ہے نہیں تو وہ ویب سائٹ پر جا کر اس پروسیجر کو پڑھنا کرنا اتنا ٹائم نہیں نکالتے ہیں وہ ڈائریک لائسنس آفیس پہنچ جاتے ہیں اور وہاں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ بھی اگر پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنا پرمنٹ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں مٹسائیکل یا کار کا تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور اس کے بعد جب آپ لائسنس آفیس جائیں گے تو کسی کسیم کی پریشانی آپ کو نہیں کرنی پڑے گی ورنہ وہاں پر آپ معلوماتی کاؤنٹر پر بھی جاتے ہیں تو پروپر وہاں سے جواب نہیں ملتے کس طرح کا بندہ بیٹھ ہے ریسیپشن پر کیا ہے کیا نہیں ہے تو پروپر کوئی گائیڈ نہیں کرتا کبھی اچھا بندہ بھی کوئی مل جاتے ہیں پروپر سے گائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ کس طرح آپ نے پرمنٹ لائسنس بنوانا ہے لرننگ لائسنس کی ویڈیو ہم آلریڈی بنا چکے ہیں وہ ہمارے چینل پر آپ نے دیکھی ہے وہ دیکھنے کے بعد جس کے پر لرننگ لائسنس ہے وہ جو ہے لائسنس برانچ آفیس جائیں اپنے اوریجنل سی این ایسی کے ساتھ تو مین گیٹ پر انٹرنس کے لئے آپ سے اوریجنل سی این ایسی مانگا جاتا ہے اور پروپرز پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں آپ انہیں بتا دیں اور شناختی کار دکھا کہ آپ اندر داخل ہو جائیں جب آپ داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے کاؤنٹر پر جانا پڑتا ہے اور وہاں سے آپ کو ٹوکن ملتا ہے کمپیوٹرائز ٹوکن ملنے کے بعد آپ کیوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اپنی باری آنے کا انتظار کریں گے اور آپ کا نمبر اگر سو لوگ پچاس لوگ آگے کا ہے تو آپ کا ڈیر سے دو گھنٹے لگ سکتے ہیں اور ایک بندے کے اگر ایوریج دیکھا جائے تو تین سے چار منٹ ایک بندے کو وہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تین سے چار منٹ میں ایک بندہ وہ فارغ کرتے ہیں تو آپ میں کیوں میں بیٹھ رہیں گے جیسے یہ اناؤنسمنٹ ہوگی آپ جو ہے وہاں پہ جائیں گے آپریٹر کے پاس اور آپریٹر کے سامنے دو سکرینز ہوں گی ایک آپریٹر کی طرف ہوگی اور ایک آپ کے سامنے سکرین ہوگی آپ نے صرف ان کو اوریجنل سی این ایسی دینا ہے اگر وہ ڈیمانڈ کرے لیرننگ لائسنس کی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ دے دیں اگر آپ سے گم ہو چکا ہے کھو گیا ہے تو آپ جو ہے انہیں کہہ دیں کہ نہیں ہے کیونکہ آرڈی ان کے پاس بیک اپ میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے سی این ایسی پہ وہ سب کچھ لکھ لے گا آپ کا نام بھی جو جو چیزیں اسے ریکوائیڈ ہیں وہ آپ سے نہیں پوچھے گا بس آپ نے اس سکرین پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ جو انفرمیشن پوٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو اس میں ٹائپنگ ایرر کوئی ٹائپنگ ایرر نہ آ رہا ہے اگر سی این ایسی نمبر بھی غلط ڈل جاتا ہے ٹوکن لیتے وقت تو وہ آپ کو اگر دو تین پروسس آپ دینے جو لنڈنگ میں لکھایا تھا یا آپ اپنا اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹوکن بھی آپ نے لے لیا انفرمیشن وہاں آپ نے پوٹ کر دی اب تیسرہ سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ ایک اور کاؤنٹر پہ جائیں گے وہاں پر آپ اپنی لائسنس کی فیس جمع کرائیں گے اور لائسنس کی فیس تقریباً پچیس سو روپے ہے جو کہ ڈرائیونگ لائسنس برانچ کراچی کلفٹن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کراچی میں تقریباً یہ سیم فیس ہوگی باقی پروینسز میں اور سٹیز میں تقریباً یہ پروسس بھی سیم ہوگا اور فیس بھی تھوڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے اور کراچی کی چار برانچز ہیں قرنگی برانچ ہے ناظم آباد ہے یہ کلفٹن برانچ ہے اور ایک جو ہے چوتھی برانچ سعید آباد میں ہے تو ان چار برانچز میں کسی میں بھی جا کر آپ اپنا لائسنس پنوا سکتے ہیں جب آپ نے فیس جمع کرا دی ہے تو اس کے بعد آپ نے جانا ہوتا ہے میڈیکل روم میں وہاں پر آپ کو چھوٹی ویڈنگ میں اور بڑے چھوٹے الفاظ آلیف بے پیتے سواج سین شین اس طرح کے دکھائے جاتے ہیں بغیر نکتے والے نکتے والے اور کسی کو نکتے نظر آ رہے ہوتے ہیں کسی کو نہیں آ رہے ہوتے اس طرح کی چیزیں آپ سے پوچھ کے آپ کا صرف اور صرف آئی ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں سے جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو پانچویں سٹیپ آپ نے جانا ہوتا ہے ایک آفیسر کے روم میں آفیسر آپ کو ایکزیمنر آسائن کرتا ہے وہ ایکزیمنر آسائن جب کر دے گا تو آپ جائیں گے ایک روم میں جہاں پر کمپیوٹرز رکھے ہوں گے اور وہاں پر ایکزیمنر آپ کو بٹھا دے گا اور آپ کی آئیڈی لوگن کرنے کے بعد آپ کو ایک انٹرفیس کھلے گا جہاں پر بیس کوئسٹنز ہوں گے ان بیس کوئسٹنز کا آپ نے بیس منٹ میں جواب دینا ہے وہ ایم سی کیو سٹرائپ کے کوئسٹنز ہوں گے اور وہ اگر آپ نے پاس کر لیے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آگے لائسنس کے لیے جا سکتے ہیں ادروائز آپ کو وہاں فیل ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے پھر کچھ دن کے بعد آ کر آگین یہ پروسیس کرنا پڑتا اور آگین آپ نے فیس جمع کروانی پڑتی ہے وہ پچیس سو روپے جو ہے ریفنڈبل نہیں ہیں اور ان بیس سوالوں کی تیاری اور سب سے مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے ریٹن ٹیس کا اور اس کے بعد جو آپ نے گاری ڈرائف کر کے دکھانی ہوئی یہ دو چیزوں ہوتی ہیں تو ریٹن ٹیس کے دوران جو ہے آپ نے اس کی پروپیشن کیسے کرنی ہوتی ہے جب آپ کیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو ڈیٹ سے دو گھنٹے لگتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک کاؤنٹر سے کچھ مٹیریل ملتا ہے اور وہ مٹیریل سے آپ جو ہے اس کی پروپیشن کر سکتے ہیں سو کوئسچنز ہوتے ہیں جو کہ ٹو فالس کی شکل میں ہوتے ہیں جیسے کہ پیدل چلنے والے اشخاص کے لیے زیبرا کروسنگ پیدل چلنے والے زیبرا کروسنگ سے روڈ کروس کر سکتے ہیں یا نہیں ہاں یا نا میں جواب دینا ہے اور اس طرح کے اور بھی کوئسچنز ہوں گے اور اس کے علاوہ کچھ سات آٹھ ٹیفک سائنس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آگے تنگ سڑک ہے یا آگے جو ہے دو چھوٹی سڑکیں ایک بڑی سڑک سے آکے مل رہی ہیں آپ اس روڈ سے رائٹ ٹرن لے سکتے ہیں سٹریٹ جا سکتے ہیں لیفٹ ٹرن نہیں لے سکتے اس طرح کے ٹریفک سائنس بھی ہوتے ہیں تو دو پی پر آپ کو ملتے ہیں جس میں ایک ہنڈرڈ کوئسٹنز ہوتے ہیں اور دوسرے میں ٹریفک سائنس سارے پرنٹڈ ہوتے ہیں اور ان کے میننگ لکھے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے تیاری کر لینی ہے جب وہ ریٹن ٹیسٹ ہو جائے گا تو چھوٹے سٹر میں آپ پھر جو ہے آفیسر کے پاس اگر جائیں گے وہ آپ کو جو ہے جو ٹیسٹ جو ٹرائی آپ سے ڈرائیونگ کی لے گا اس آفیسر کو آسائن کر دے گا اور آپ نے جانا ہے اگر آپ اپنی گاڑی لے کر آئے ہیں تو بہت اچھا ہے اگر آپ اپنی گاڑی کے ساتھ نہیں آئے تو وہ لوگ بھی گاڑی آرینج کر دیتے ہیں تو آپ نے اپنی گاڑی کے ساتھ جو ہے وہاں پر کرنا کیا ہے جو میں کراچی کا بتا رہا ہوں کہ پلاسٹک کی وی ایل سیز آگے رکھی ہوتی ہیں تین اور تین اس کے پیچھے رکھی ہوتی ہیں تو آپ نے وہاں پہ گاڑی جو ہے نا پارک کرنی ہوتی ہے اس کی بیک سائٹ پہ بھی آپ کو دو سے ڈھائی فٹ کا سپیس ملے گا آگے بھی دو سے ڈھائی فٹ کا سپیس ملے گا آپ کو گاڑی آپ تین اٹیمٹ میں لگا چار میں یا پانچ میں جتنی بھی اٹیمٹس میں آپ لگانا چاہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن وہ گاڑی کا بیک بمپر فرنڈ بمپر کسی طرح سے بھی ان وی ال سیز کے ساتھ نہیں ٹکرانا چاہیے جیسے ہی وہاں ٹیچ ہوگا کہیں سے تو آپ کو فوراں وہاں فیل کر کے باہر نکال دیا جائے گا اگر آپ سے پہلی اٹیمٹ میں گاڑی نہیں لگتی ہے تو آپ جو ہے پھر وہ دوسری میں تیسری میں وہ لگا لیں اور سب سے اچھا یہ ہے کہ وہ گاڑیاں جن کے میررز آٹومیٹک ہوتے ہیں اور وہ نیچے ہو جاتے ہیں ٹائر کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سوٹیبل ہوتی ہیں وہاں پر ٹرائی دینے کے لیے اس کے علاوہ پھر آپ نے وہاں سے باہر نکال کے ایک دفعہ گاڑی کو ریورس لے کر آنا ہے تھوڑا پیچھے تک یہ پروسس جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا پھر آپ جائیں گے ایک آفیسر کے روم میں اور وہاں پر وہ سائن کریں گی ویریفائیڈ کریں گی ان چیزوں کو اس کے بعد ایک اور کاؤنٹر پہ جا کر آپ نے وہ سلپ جمع کرانی ہے اور وہاں سے آپ کو ریسیونگ مل جائے گی ریسیونگ ملنے کے بعد دس دن کا یہ لوگ ٹائم دیتے ہیں کہ ٹی سی ایس کے تھو یہ لائسنس پرمننٹ آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا اور لاسٹ ٹائم جب میں بنوانے گیا ہوں تو میرا چار دن کے اندر اندر یہ لائسنس میرے گھر پہ آ گیا تھا اور اس میں مجھے ٹائم جو لگا تھا گیارہ بجے سے تین بج گئے تھے کیونکہ ایک گھنٹے کا بریک بھی جاتا تھا اگر آپ نو بجے جاتے ہیں تو بارہ ساڑھے بارہ ایک بجے تک آپ فارق ہو سکتے ہیں جس طرح کا سسٹم اب اس وقت چل رہا ہے تو آپ جو ہے ٹائم لی وہاں پہ پہنچیں آپ کا ہاف ڈے لگتا ہے اگر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو آپ ایک گھنٹے کا بیچ میں نماز اور لنچ کا بریک ہوتا ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے آپ کو پھر بھی آپ تین بجے تک فارق ہو جاتے ہیں صرف جو کیونکہ آپ دیر سے دو گھنٹے بیٹھ رہے ہیں وہاں ٹائم لگ رہے ہیں ادھر ویس سارا پروسیس میکسیمم ایک گھنٹے کا ہوتا ہے کیونکہ بیٹھنا دیر دو ڈھائی گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو پرمنل لائسنس بنانے کا طریقہ بتا ہے کراچی سے اور باقی پروینسز کا بھی تقریباً سیم ہی پروسیجر ہوگا